محمدہ ونسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سزا ہستا مسکراتا رکھے آم بھی پیارے دوستوں آج وزیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سور اخلاص کا بہت ہی خاص عمل ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کا کوئی بھی مقصد ہو یا کسی شخص سے کوئی حاجت ہو کوئی کھرگلوں مسئلہ ہو یا کاروباری مسئلہ اولاد کا مسئلہ ہو یا شادی ہونے کا الغرض آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ سور اخلاص کا یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ و تعالی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی دوستوں گر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں تو آج سور اخلاص کا یہ خاص عمل ضرور کریں بچوں کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں یہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے لوگ دیکھ کر تو جاتے ہیں مگر پہ جواب نہیں آتا اگر آپ کے کاروبار میں پریشانیاں آئیں تنگ دستیاں آئیں جبکہ کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا مگر اب کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے پھر روزگاری کا عالم ہے روزگار نہیں ہے نوکری نہیں مل رہی اگر آپ کو کہیں نوکری کی امید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری نوکری یہاں لج جائے تو یہ عمل لازمی کر لیں آج کل کے دور میں ہر انسان پریشان ہے بیماریاں ہیں اور بیرزگاری ہیں ہر کام میں رکاوٹ ہے گھر کے اندر لڑائی چھکڑے اور بے برکتی ہے گھر کے اندر غربت ہے دوستو میاں بیوی میں جو بسلوکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نظرِ بات ہے اور حسد ہے نظرِ بات دورہ صد ایک ایسا خاموش ہتیار ہے جو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے دوستو آج جو من میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ عمل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح کیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی سات نسلوں کے لئے کافی ہوگا آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے پریشانی ہیں یا مشکلات ہیں اور ناممکن حاجت بھی اس عمل سے پوری ہو جائیں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پورے یقینیں کامل کے ساتھ کرنا ہے آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے قریب ہے اگر آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک ہوا اگر آپ کو اس وظیفے پر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو آپ کا عمل پورا نہیں ہوگا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پرمندی بھی لازمی کرنی ہے یہ بہت ضروری بات ہے دوستو اس عمل کا طریقہ کیا ہے اور یہ عمل آپ نے کس فق کرنا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اس کتنے ہی کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے دوستو اس وظیفے کو آپ بیسے تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں مگر جمرات کے دن اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آج یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور ہرگز اس عمل کو مس نہیں کرنا دوستو عمل کی تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ پہلے بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستو آپ وظیفی کی جانب چلتے ہیں آپ نے یہ عمل نمازِ اثر دوستو آپ نے یہ عمل نمازِ اثر کے بعد یار آپ کو سونے سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو آسانی ہو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمازِ اثر ادا کریں اس کے بعد وہیں مسئلہ پر بیٹھ جائیں اور ایک میٹھی چینی اپنے پاس رکھ لیں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے کوئی ساتھی درودِ پاک جو آپ کو یاد ہو لیکن اگر آپ درودِ ابراہمی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بھرکت ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ کوئی ساتھی درودِ پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اپنی حاجت کی نیت کریں اور ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں اور ایک ہی تسبیح سور اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفون احد کی پڑھیں اور آخر میں دوبارہ سے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں درودِ پاک پڑھیں آپ نے سب سے پہلے نمازیں اثر آدھا کرنی ہے پھر اس کے بعد وہیں مسئلہ پر بیٹھ جائیں اور ایک میری چیز اپنے پاس رکھ لیں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے کوشش کریں کہ درودِ برہمی پڑھیں مہنی جو بھی آپ کو درودِ پاک یاد ہو وہ آپ پڑھیں گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی حاجت کی نیت کریں اور ایک تذبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں یعنی سو مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور ایک ہی تذبی سور خلاص کی پڑھیں یعنی اور آخر میں دوبارہ سے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل اپنے شوہر اور بچوں کے لئے کر رہے تو چینی پر دھم کر دیں اور اگر شوہر اور بچوں کے لئے نہیں کیا یا کوئی اور آپ کی حاجت ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد ہاتھ رادر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں شوہر اور بچوں کے لئے یہ عمل چینی پر کریں گے تاکہ آپ کی چینی ان کو کھلا سکیں شوہر اور بچوں کے لئے یہ عمل چینی پر کریں گے تاکہ آپ کی چینی ان کو کھلا سکیں اگر شوہر راستے سے بھڑک چکا ہے راہ راست پر نہیں ہے غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہے دھر میں خرچہ نہیں دیتا یا لڑائی چھگڑیں ہیں یا بیوی میں محبت کی کمی ہے یا آپ اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں بچے بری صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ہاتھ سے نکل چکے ہیں نافرمان ہو گئے تو یہ دم والی چینی یا میٹی چیز ان کو کھلا دیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر بھی آ جائیں اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں دوستو یہ بہت شرطی عمل ہے آپ ضرور لوگوں کو پتہ آتے ہوئے پھیریں گے کہ اللہ کی بندو یہ عمل کرو اور اپنی مشکلات دور کرو دوستو چینی کو آپ نے سات دن تک کھلا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کیا ہے تو اگلی جمعرات تک آپ نے سات دن تک چینی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کھلائیں انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے سے پہلے آپ کو واضح تندیلی نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل پیروزگاری کے لیے کر رہے ہیں بچوں کے رشتے میں رکاوٹوں کے لیے کر رہے ہیں یا مشکلات اور پریشانیوں کے لیے کر رہے ہیں باروبار میں اضافے کے لیے الغرض یہ ہے کہ کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے بیماری سے گھر سے نجات کے لیے یا بیولادی کے لیے تو فورا ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے پیارے دوستوں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قلح اللہ حد مل جاتے ہیں یعنی ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے بن مانگ رب کعبہ آتا فرماتے ہیں مانگنے سے پہلے ہی جھولیاں بھر جاتی ہیں یہ کامل یقینی کی باتیں ہیں جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے یقینے کامل کے ساتھ یہ عمل ضرور کریں اور ہر جمعرات یہ عمل کریں جتک آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا جی پہلے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشیداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا سوا مل جائے اور دوستوں ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوستوں اور آپ ہم سے کوئی وظیفہ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس کے ذریعے اپنی قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی باہرگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ